اعدائهم اجمعین من یوم ظلمہم حلال قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامه المجید وفرقانه الحمید ووہ اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم و جعلنا لہم لسامنا صدق علیہ قابل اصدق اکرام مومنین اور مومنات امام الخوئی اسلامی سنٹر نیو یورک میں چودہ سو پیس ہجری کے عشرے محنم و حرام کی آجی چوتھی مجلے سے ازا ہے اور ہم مقام علی، فضائر علی، الفیات علمیات، دائرت المطالب العلمیہ کے عرمان پر مفتگو کر رہے ہیں اور ہماری مفتگو اس پیراہے میں کل داخل ہو گئی تھی کہ مولک ریناب کو اللہ نے بچپن ہی سے فضائر و قمادات سے نواتا ہے یہی وجہ ہے کہ ولادت خانہ کعبہ میں نام اللہ نے اپنا نیا ترمیت اپنے رسول سے کروائی ابتداہی میں سورہ مومنون کی تناوت کا شرف مخشا اور نبی کریم جب ترمیت فرما رہے تھے آج تقریب جہاں سے شروع ہو رہی تو محرخی نے مل اتفاق لکھا ہے کہ جولہ بھی جھلاتے رہتے اور حضور علی کے نو ٹائٹلز کا تذکرہ فرماتے سنیدی اب مثلا وَيُنَاغِيْهِ فِيْا قُزَتِهِ محرخی نے لکھا جب سو رہے ہوتے آلی تب وہ جولہ جولاتے اور جب جا گہے ہوتے تو علی سے گستبو کرتے وَيُنَاغِيْهِ اور کیا کہتے گستبو کرتے دوران جولہ جھلاتے دوران بھی گستبو کے پہلے اور اینڈ میں بھی فرماتے حاضر اخی وَوَلِيْهِ وَوَسِيْهِ وَزُخْرِ وَقَعْفِ وَزُخْلِ وَقَعْفِ وَزَاهْرِ وَزَوْجُ وَقَرِيمَتِي وَعَمِينِ عَلَى وَسِيَتِي وَخَلِيفَتِي مِنْ بَعْدِي یہ نو ترجل ہیں جو مولای کانات کے سرکار میں کب سے شروع کی ہے تیسرے دن سے دے کر تقریماً دو سال تک ذرا آپ بنادہ فرمائیں پملک میں جب فلائر بیان کیے جاتے ہیں تو ایک گول ہوتا کہ لوگوں کو اٹروڈیوز کرانا ہے اب یہاں پر تو یا چچا سننے والی یا چچا سننے والے تو یہاں پر کس کو سنا رہے ہیں یہاں پر یہ تو نو ٹائٹلز ہیں میں کیوں بار بار کہہ جائے ہیں یہ نہیں کہ ایک دل کہہ ہوں یعنی نہ تو جھولا جھولانا میں سوا نہیں گفتگو علی سے بس کی اور بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ حضرت یعنی نے ایک مرتبہ تفاقل کے منزل پہ کہا تھا کہ مرکانہ یکر نے مولی میں جب بچہ تھا اور نہیں بولتا تھا تو مجھے بلہری کی کوشش کرتے اپنے مدن کو میرے ساتھ مس کرتے اپنے پسیرے کی خوشبو مجھے سنھاتے رہتے کچھ سوئے رہے ہیں بلکہ اللہ عنہ پر یہ طریقہ تھا تو یہ تو یہاں پر کہنا کہ یہ میرا بھاہی ہے ولی ہے وسیع ہے پہلے میں بتا دوں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو غیر معلوس ہیں تاکہ میرے آگے اس کو اندازہ ہو جائے حاضر آخی یہ تو معلوم ہے یہ میرا بھاہی ہے وولی یہ میرا ولی ووسیعی یہ میرا وسیع وزخری یہ میرا خزانہ ہے کوئی سمجھ نہیں ہے نہیں اللہ اکبر وکحفی وظہری یہ علی میرا خزانہ ہے یہ علی میری غار ہے اب کسی غار والے کی فضیلہ کسی وقتی نہیں ہوگی جب انہی سے بھی کوئی محصف ہو حصل میں پناہ گاہ میری علیم ہے وظہری یہ میری پوشت ہے اللہ اکبر یہ میری پوشت ہے آپ کہتے ہیں کہ دوستی کا تعلیم بھی ہے کہ آپ میری پوشت پیچھے برائی نہ کریں یہ میری پوشت ہے اللہ اکبر یہ میری پیچھ ہے اور اس کے بعد کہا وظہری یہ میری کریمہ بیٹی کا شوہر بننے والا ہے اللہ اکبر وعبیمی علو وسیعتی یہ میری وسیعت کا امین ہے وخلیفتی منبا عدی اور یہ بعد میں میرے بعد میرا خلیفہ بھائی یہ نو تائل جب تیسرے روز ہی تیم ہیں بھائی کھل نہ تیسرے روز ہے شادی کا فیصلہ تیسرے روز تین روز کو بچے کا ہی قدلیا ہے ابھیم تین دن کے ہی ہیں خلیفہ تین ہی دن کے ہیں تو نہ اس میں دلشورہ بکھانے کی کوئی ضرورت ہے نہ سکیفوں کی ضرورت ہے بچنا کرنے کی ضرورت ہے اللہ آپ کو سلامت کرنا ملادہ فرمالی آپ نے یہ معلقین نے بالاتفاق لکھا ہے الحمدللہ اور میں نے آپ تو خیرین حمدر میں حمدللہ جو شہیمانی سے تشریف لاتے ہیں مجھے عجیب اتفاق ہوا ہے اس بات کہ مجھے پہلے ایک نہیں تھا کہ ہمارے بہت سارے اقابل اہل سنت والجماعت باقاعدہ قرآن لے کر بیٹھ رہے ہیں اس اشرے کو سننے کے لئے اور باقاعدہ وہ ایک ایک جملے پر جرح بحث کر رہے ہیں آج میں تو اقابل لے نہیں رہا ہو حالانکہ جب سے مرجے تقلید کی بھی کار آئی تھی ان کی کار میں نہیں لے سکا آج مگر مجھے اتفاق سے کسی دوست نے میسیج کروے کر دیا ہے کہ فراہ صاحب نے جو کہ وہاوی المسلح کا ہے انہوں نے یہ کہا ہے آج کے تین دن کی تقریروں میں تو الحمدللہ کوئی حضرتی نہیں تھی اور انہوں نے ایک ریکویسٹ بھی بھی دی ہے میرے دوست نے تیغام دیا ہے مجھے انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ قرآن زیادہ پڑھا جائے انشاءاللہ فقط نہ کریں ہم قرآن زیادہ پڑھیں گے اور ظاہر ہے کہ جب ایک ہزار آیت مولای قینات کے آئی ہے تو ہم کیوں مخل کریں گے جب اللہ مخل نہیں کرتا نبی مخل نہیں کرتے ہم کی مخل کریں گے مولای حضرتی 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 تو مرادہ فرماتے چلیں مولای قیرات کے انفضائل و منابطت پر اگر انسان نظر رکھے تو معلوم ہوتا ہے مثلا دیکھئے ایک چیز آج ارض کرنا چاہوں اور وہ یہ ہے کہ حضرتی حضرتی علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی میں نے تمام اتفاقی کتب میں پڑھ کے آجزت حاصل کرنا ہوں کہ جب وہی نازل ہوئی نہ وَأَنْزِرْ اَشِیرَتَكَلْ اَقْرَبِينَ کہ اے میرے حضرتی ڈڑائیے اپنے قریبی رشت داروں کو تو حضرت عبداللہیم کے پاس اس بات کے لابی ہے وہ کہتے ہیں کہ سمیت وَأَنْ عَلِي میں نے علی سے سنا کہ دعانی رسول اللہ حین انزلت حضہ الحایہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنْزِرْ اَشِیرَتَكَلْ اَقْرَبِينَ تو مجھے نبی نے بھلایا اور کہا یا علی اِنَّ اللَّهَ عَمَرَنِي بِتَبْلِغِ دِينَ